اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی آئی ہوب آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عید کو ایک مہینہ ہی رہ گیا ہے اور رمضان بھی بالکل قریب آ گیا ہے میرے امی ابو نے اس دفعہ مجھے عید کی باسکٹس اور عیدی جلدی ہی دے دی کیونکہ وہ راول فنڈی میں رہتے ہیں تو وہ میرے پاس لہور بہت کم آتے جاتے ہیں سال پہ ایک دو ہی چکر لگاتے ہیں تو اس دفعہ اتفاق سے کچھ کام کی وجہ سے ان کا چکر لگا تو انہوں نے عید مجھے پہلے ہی دے دی میں نے سوچا میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں جو جو چیزیں مجھے ملی یہ مجھے ڈرائی فروٹ کی باسکٹس ملی تھی کھانے پینے کی باسکٹس ملی تھی اور رمضان بھی ہے تو انہوں نے ایک نمکوں کی چیزوں کی باسکٹس منا کے دی ساری کھانے پینے کی یہ چیزیں تھی اور ویسے ہی رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے دل کرتا ہے کہ گھر پہ بس آرام کریں تو ہم لوگ ہمیشہ عید کی چیزیں عید کی جتنے بھی پرپریشن ہوتی ہے وہ روزوں سے پہلے ہی کر لیتے ہیں تاکہ رمضان میں ہمیں باہر نہ نکلنا پڑے اور چاند رات والے دن تو آپ لوگ کو بتائیں ہر جگہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے میں نے اپنے اور اپنے بچوں کی شاپنگ پہلے ہی کر لی تھی رمضان سے اور یہ کچھ چیزیں میرے امی ابو لے آئے تھے باسکٹس تھی یہ تہذیب کی کچھ چیزیں تھی ہمیں تہذیب بکری بہت پسند ہے تو اس کی چیزیں تو ہر دفعہ آتی ہیں اور آپ لوگ میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیے گا پلیز اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیے گا میں آپ لوگ کو ساتھ کپڑے بھی شیئر کرتی ہوں یہ جی ایک بریزے کا ڈریس آیا تھا ہمارے لیے یہ بھی میں آپ لوگ کا اندر سے دکھاتی ہوں آج کل بریزے کی کلیکشن بہت چلی بھی ہے تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں اس کے ڈریسز لیکن بہت ہی اچھے رکھتے ہیں پہن کر یہ انسٹیش ڈریس تھا اسے سٹیش کر کے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں ضرور پھر میں آپ لوگ کو یہ نیکس ڈریس دکھاتی ہوں یہ میرے ہزبن کا ڈریس تھا جنیت جمشید سے تھا ان کی کاسٹ ان کریو والی کلیکشن کا ان کی یہ باری فارمین کلیکشن بہت ہی زبردست ہے میرے ہزبن ہر دفعہ یہی سے ہی شلوار کمیز لیتے ہیں تو آپ لوگ ضرور وزٹ کیے گا میں نیکس ویڈیو میں وہ کپڑے بھی دکھاؤں گی جو میں نے خود عید کے لیے ہیں تو ان کے اندر بھی ہم نے یہ جے ڈاٹ کے کپڑے لیے ہیں میں آپ لوگ اس کی کلیکشن بھی دکھاؤں گی اور اب جی آج آتی ہیں یہ میرے ڈریسز یہ میرا ڈریس ہے لون کا المیرہ کا مجھے بہت پسند آیا یہ ڈریس تو یہ میں نے سوچا کہ میں اید پہ پہن لوں گی اور جی یہ تھا ڈریس ٹو یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ ویسے مجھے اتنا پسند نہیں آیا تھا تو میں ان کی شاپ پہ واپس گئی تھی اور پھر میں نے یہ چینج کروایا کیونکہ مجھے فیل ہوا کہ بہت ہی کھلا تھا اور میں نے اسے ٹرائے بھی کیا اور اس کی فٹنگ مجھے بلکل بھی نہیں سمجھائی اس کا سٹائل بھی مجھے تھوڑا عجیب لگا تو بس میں نے سوچا کہ میں فوراں جا کے چینج کراؤں تو میں ان کی شاپ پہ گئی اور یہ کچھ آپشنز تھے جو مجھے سمجھ آ رہے تھے کیونکہ ان کی جب میں شاپ پہ گئی تو مجھے بہت ورائٹی نہیں نظر آئی یہ کچھ ڈریسز تھے بس دو تین جو مجھے پسند آئے لیکن ان میں بھی ان کے پاس سائز ہی اویلیبل نہیں تھا تو میرا ایکسپیرینس بہت ہی برا گیا لہور والی شاپ سے لٹرلی یہ میں نے اتنے سارے ڈریسز دیکھے اور کبھی سائز نہیں تھا کبھی کچھ ایشو تھا تو ان میں جی مجھے یہ ایک اور گرین کلر کا ڈریس نظر آیا اور میں نے حالکہ دوسرا بھی گرین لیا تھا لیکن میں نے سوچا کہ میں گرین پھر سے لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے گرین کلر بہت پسند ہے تو میں نے یہ گرین ڈریس لیا اب میں دکھاتی ہوں بچوں کے کپڑے میرے بیٹے کے لیے یہ شیروانی لے کر آئی تھی میری امی اور یہ منی مائنرز کی تھی بہت ہی کیوٹ شیروانی تھی میرے بیٹے کی پہلی تھی تو میری امی نے بس کہا تھا کہ یہی اس سے پہنانی ہے بہت ہی پیار سے لے کر آئی تھی اور مجھے بھی بہت کیوٹ لگی تو جی یہ اس کا فرس ڈے کا ڈریس تھا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ شلوار کمیز بھی اندر پہننے کے لیے لیا تھا آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں پلیز ضرور بتائی گا کہ آپ لوگ کو کون سا ڈریس سب سے اچھا لگا اور یہ جی اینڈ میں آ جاتا ہے میری بیٹی کا ڈریس مجھے تو یہ سب سے کیوٹ لگا اور یہ ان کو سیل میں ملا تھا سیونٹ ہاؤزن کا ویسے فورٹینٹ ہاؤزن کا تھا لیکن یہ سیل میں سیونٹ ہاؤزن کا مینی مائنر سے ملا تھا اور بچیوں کو تو ویسے عید پر دیسی کپڑے بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں تو بس اس کے ساتھ اب میں نے جا کے چوڑیاں لینی تھی لیبرٹی سے اور پیارے پیارے جوتے لینے تھے رمضان سے پہلے بس ساری چیزیں کمپلیٹ کرنی تھی کیونکہ آنسلی میرے سے باہر نہیں نکلا جاتا روزے کے ساتھ بلکل بھی اور یہ جی ہماری ایدی بھی آگئی تھی ہمیں اس پاؤچ میں ایدی ملی تھی یہ بریزے سے میری امی نے پاؤچ لیا تھا اس کے اندر ایدی ڈال کے دی تھی بہت ہی کیوٹ پاؤچ تھا تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پھر یہ مجھے ایک اور بھی ڈریس ملا تھا یہ میری امی نے نہیں دیا تھا کسی اور نے گفٹ کیا تھا لیکن مجھے کافی اچھا لگا تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویسے تو میں انسٹیش ڈریسز بہت کم بنواتی ہوں اور پریفر کرتی ہوں کہ سٹیش ڈریسز ہوں کیونکہ بہت مہنگی اب تو سلائی بھی ہو گیا سٹیش ڈریسز زیادہ ریزنیبل مل جاتا ہے لیکن یہ مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا تو بس میں نے سوچا چلو بنواتی ہوں یہ اس کے کلرز اس کا ڈیزائن مجھے بہت پسند آیا تھا اس کے ساتھ پیچز بھی تھے اور لون کا جی یہ کروس سٹیش کا ڈریس تھا اب جی میں آپ لوگ کو نیکس ڈریسز دکھاتی ہوں یہ بھی مجھے ایک اور انسٹیش ڈریس یہ بھی مجھے کسی نے دیا تھا یہ مجھے لاسٹ یہ کسی نے ویسے دیا تھا میری ایک فرینڈ نے تو میں نے سوچا یہ بھی میں بنواتی ہوں رمضان آگیا تو رمضان میں اچھے سے یوز ہو جائے گا یہ ڈریس میرا اس کے کلرز بھی مجھے بہت اچھے لگے تھے جارجر ڈوبٹا تھا اس کا اور لون بھی بہت ہی اچھی کالٹی کی تھی اب جی میں آپ لوگ کو لاسٹ ڈریس دکھاتی ہوں یہ بھی لون کا ہے اور یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ ہے جی ڈریس یہاں پر میں اس لوگ کو انڈ کرتی ہوں پلیز پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ بھی کر لیے گا کمنٹ سیکچن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ نیکسٹ ویڈیو کونسی دیکھنا پسند کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ اسے کار بلوگ میں ملکات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ